کیسا ہے دوستو؟ تو کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں میں نے آپ سب لوگ کو خبردار کیا تھا کہ اگر آپ سپٹیمبر انٹیک اور آن ویڈز کیلئے یوں کیانا چاہتے ہیں تو آپ منٹلی پرپیر رہے کہ آپ کو انٹرویو کیلئے ویزا انٹرویو کیلئے بلائے جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ کئی لوگوں کو ویزا انٹرویو ای میلز آئے تھی اور پھر ان کا ایک دو دن کے اندر ہی کال پہ فون پہ ہی انٹرویو ہوا تھا ان کے بعد کچھ لوگوں کی اپ ڈیٹس آئی ہیں جن کے انٹرویو دیو ہیں اور میں آپ کو گوڈ نیوز بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تقریباً سب ہی کے جو انٹرویو ریزلٹس تھے وہ پوزیٹیو نکلے ہیں یعنی ہر ایک جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے انٹرویوز دیئے ہیں ان میں سے آلماس سب ہی نے انٹرویوز پاس کیا ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھی اپ ڈیٹ ہے کیونکہ کچھ لوگ کو پر یہ شک ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ مطلب سینگڑو لوگوں میں سے صرف مجھ ہی انٹرویو کال کیو آئی کہ آپ نے انٹرویو کیلئے اپ پیر ہونا ہے شاید مجھے ریجیکٹ کر دیں گے یہ وہ تو میں نے اسی ویڈیو میں ایکسپلین کی تھی ٹین ایمپورٹنٹ قویشنز کہ وہ کونسے قویشنز ہیں جو آپ سے انٹرویو میں پوچھے جا سکتے ہیں اور آپ ان کا آنسر کس طرح سے دیں گے وہ ویڈیو میں نے چند دن پہلی ڈالی تھی اور میں ڈسکرپشن میں پھر لنک دے دوں گا تو اگر آپ نے انٹرویو کی پرپیریشن کرنی ہے تو آپ اس لنک پہ جا کے اس ویڈیو پہ کلک کر کے آرام سے پڑھ سکتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ وہ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی اپ ڈیٹ ہے جیسے میں نے پہلی بھی کہا تھا کہ آپ سب نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف انٹرویو کی پرپیریشن کرنی ہے کونفیڈنٹ رہنا ہے یہ انٹرویو ایسی ہوتی جس طرح نورمل انٹرویو ہوتی ہے اور جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا کہ اگر تو آپ کو آپ کی آفر لیٹر کیلئے یا کیس لیٹر کیلئے یونیورسٹی میں انٹرویو ہوئی ہے تو آلموچ سیملر قویسٹنز جو ہے وہ آپ سے ویزا انٹرویو میں پوچھے جا سکتے ہیں تو بلکل اسی طرح کونفیڈنٹ ہو کے جواب دینا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر پھر بھی کسی کو کال آتی ہے تو پہلے تو کال آئی گی نہیں جن کا کیسٹرٹ فارورڈ ہے ان کو کال نہیں آتی بہت ریرلی مطلب تھوڑی سی اس کی فرکوینسی زیادہ ہو گئی ہیں تو اس لیے ویڈیو بنانا ضروری تھی ورنہ جنرلی جو ہے ابھی بھی یہ نہیں ہے کہ ہر دوسرے یا تیسرے بندے کو کال آتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ ون اور ٹو آٹ اف ہنڈرڈ کو کال آتی تھی تو ابھی جو ہے وہ فائف سکس آٹ اف ہنڈرڈ کو آتی ہے تو مطلب لیس دن ٹین پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کو ویزا انٹرویو کے لئے بلایا جائے تو پھر بھی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منٹلی تھوڑا بہت پرپیر رہنا چاہیے بندے کو کیونکہ ہم نے اتنی محنت کی ہوتی ہے سکسٹین ایر کی ایڈوکیشن کی ہوتی ہے پیری آئیل سوری ساری چیزیں ویزا اپلیکیشن تک جو سفر ہوتا ہے بہت ہی کھٹن ہوتا ہے تو توڑا سا اور سفر یہ ہے کہ آپ انٹرویو کے لئے اچھی سے پرپیریشن کریں اہم بات یہ ہے کہ یہ یہی ساری چیزیں پر جو آپ انٹرویو کے لئے پرپیر کرتے ہیں پری کیس انٹرویو کے لئے یا کریڈیویٹی انٹرویو کے لئے انیورسٹی میں وہی انٹرویو جو ہے اگر آپ اچھے سے پرپیر کر لیں تو وہ تو پاس کر لیتے ہیں اس کا بینیفٹ پر آپ کو دو جگہوں پر ملتا ہے مزید ایک تو ویزا انٹرویو پر وہی سیم قویسن پوچھے جاتے ہیں تو ایک تو یہ فائدہ ہو گیا سیکنڈلی جب آپ یہاں پر ائرپورٹ پر آتے ائرپورٹ امیگریشن پر بھی مور اور لیس سیمیلر قویسن پوچھے جاتے ہیں تو ایک انٹرویو کی پرپیریشن اچھے سے کرے تو آپ کی دو اور جگہ پر یہ نہیں تین گناہ فائدہ ہے اس کا تو ایک بات یہ بات آپ کو پہنچا نہیں تھی اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ سکل ورگر ویزا پر آ رہے ہیں تو ان کی گوڈ نیوز یہ ہے کہ ان کے کوئی انٹرویو نہیں ہو رہا اور بہت ہی اچھی تعداد میں ویزے لگ رہے ہیں سپیشلی کیر ورگر ویزا تو ابھی تک اس پر کوئی کٹ ڈاؤن یا کوئی ریسٹرکشنز نہیں لگی اگر آپ نے کیر ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے یا ابھی اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں آ رہا کسی کا انٹرویو نہیں ہو رہا اور اگر ہو بھی رہے تو وہی سمپلی سمووث پروسس ہے تو اگر آپ سکل ورگر ویزے پیار رہے ہیں کوئی بھی دیسوئی کیٹگری کی ویزے پیار رہے ہیں تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے بس صرف کانفیڈنس رہنا ہے اور یہ بات آپ تک پہنچا نہیں تھی تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو پلیز لائک کریں اسی طرح کے اپ ڈیٹس کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی کوششن ہو کمنٹ میں پوچھ لیں کوئی پرسنل کوششن ہو انسٹرگرام پہ میں 24x7 اویلیبل ہوتا ہوں وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں میں فوراں ریپلائی دیتا ہوں I'll see in the next ویڈیو Take very good care of yourself Take care of this channel as well خدا حافظ